بسم دارمال الرحیم السلام علیکم فرنڈ کیسے آپ دوستو آج آپ کے لئے اورنج آئس کریم کی ریسپی لے کے آئے ہوں جس میں ہم نہ ہی کنڈنس ملک کا استعمال کریں گے نہ ٹیٹر پیک کریم کا اور نہ ہی انڈا وغیرہ ہم اس میں استعمال کریں گے لیکن یہ آئس کریم اتنی شاندار ہوگی کہ انشاءاللہ آپ باقی تمام آئس کریمز کو بھول جائیں گے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھ لینا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک پرفیکٹ اورنج کی آئس کریم بنا سکیں گے تو یہاں پہ میرے پاس ایک درجن کے قریب اورنجز ہیں ٹھیک ہے مالٹے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو کٹ کر کے انکام یہاں پہ جوس نکال لیں تو یہاں پہ میں ہینڈ جوسر کا استعمال کر رہا ہوں آپ مشین وغیرہ میں بھی اس کا جوس آسانی سے نکال سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم تمام کے تمام اورنجز کا جوس نکال لیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو سٹین کر کے ایک کڑائی کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے اور اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کے اندر ایک کپ کے قریب پہ چینی ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ تقریباً ایک چھٹکی کے برابر ہم اس میں اورنج فوٹ کلر ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ یہ قوانٹیٹی میں جو ہے وہ خاف رہ جانا چاہیے تقریباً دو گلاس سے قریب میرے پاس جوز تھا اور ہم اس کو اتنا کک کریں گے کہ یہ ایک گلاس رہ جانا چاہیے تو یہاں پہ اس پروسس میں ہمیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگ سکتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قوانٹیٹی میں بالکل خاف رہ چکا ہے اور اس کے جو تھکنس ہے وہ بھی کافی گاڑی ہو چکی ہے دوسری طرف ہم یہاں پہ اس میں جو کریم استعمال کریں گے وہ دودھ کی فریش جو کریم ہوتی ہے وہ ہم اس کے اندر استعمال کریں گے تو تقریباً میرے پاس ایک پاؤ کے قریب کریم تھی دودھ کی اور یہاں پہ اس کو ہم نے جس ایک منٹ کے لیے بیٹ کر لینا ہے زیادہ ہم اس کو بیٹ نہیں کریں گے ورنہ اس کا مکھن بن جائے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کو بیٹ کیا ہے ایک منٹ اس سے بعد ہم اس کے اندر جوس جو ہیں وہ اورنج کا ایڈ کر دیں گے مزید ہم اس کو دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے چلائیں گے اور اسی طرح ہم باقی جو جوس رہ چکا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر کے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے چلا کے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو ایک پلاسٹک کے کنٹینر میں ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کو ہم نے اوپر سے ایک پلاسٹک شیٹ کی مدد سے کور کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر آئیس جو ہیں وہ بلکل نہیں جانی چاہیے اور اس کو ہم نے فریز کر لینا ہے تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹوں کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو فائنل لوک ہے وہ دکھاؤں گا تو یہاں پہ فرنٹ بارہ سے چودہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور آئیس کریم ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں اس کو نکال کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی زبردست ہماری ماشاء اللہ یہ اورنج کی آئیس کریم بن کے ریڈی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ آسانی سے اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کو فرنٹ آپ لائک کر لیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ